پاکستان تحریک انصاف نے دوہزار تیرہ میں مخلوط حکومت بنائی جب پاکستان تحریک انصاف کو واضح اکثریت نہیں تھی تو اتحادیوں کے ساتھ حکومت میں شامل ہوئے دوہزار تیرہ سے لے کر دوہزار اٹھارہ تک پاکستان تحریک انصاف نے اتنی اچھی پرفارمنس دی کہ جس کے نتیجے میں سادہ اکثریت حاصل ہوئی اور پاکستان تحریک انصاف نے ایک بہترین لیڈر کو سلیکٹ کیا صوبے کی قیادت کے لیے آج وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے دوہزار نو میں اپنے چیئرمین کے ساتھ ان کی سوشل میڈیا ٹیم نے ہینگ آؤٹ کیا تھا اور اس کے بعد ملک کی تاریخ میں کوئی بھی وزیرالہ یا کوئی بھی مین اودیدار ڈیجیٹل میڈیا پہ نہیں آیا اور اس طرح عوام کے سوالات کے جوابات نہیں دی یہ پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں ہو رہا ہے کہ ایک صوبے کے الیکٹڈ چیف منسٹر عوام کے ساتھ اس طرح رابطے میں ہوں گے اور جو جدید ذرائع ہے عوام کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کے لیے ان پہ وہ آپ کے ساتھ بات کریں گے آپ کے سوالات کے جواب دیں گے میں سب سے پہلے سر کا بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ اس انٹریو میں شامل ہوئے اور ہمارے سوالات کا جواب دیں گے سر باقاعدہ آغاز کریں گے سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں شو میں آپ نے ٹائم دیا اور آپ نے ہمارے ویورز کے لیے ایک اپیشنیٹی کریئٹ کی کہ وہ آپ کو ڈاریک انٹریکٹ کریں آپ کے ساتھ بات کریں اور آپ بھی اپنی بات ان کو پہنچان سکیں تو بہت بہت شکریہ سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ابتدائی زندگی کیسے گزاری کہاں سے آپ اس پہ نظر آئے آپ کی شرافت کے چرچے ہیں آپ کے کردار کے بارے میں بھی چرچے ہیں لیکن ہمیں توڑا بریف کیجئے گا کہ آپ نے کہاں سے زندگی کا آغاز کیا اور کس طرح پھر اس عہدے تک پہنچیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ لوگ کا مشکور ہوں کہ پیدائی زندگی میرے تعلق مٹا سواد سے ہے چاروی تک تعلیم مٹا سے حاصل کی اور اس کے بعد پشاور آئے والد صاحب نے ادھر پشاور پبلسکول میں داخل کرایا میٹرک ایف ایسی یہاں سے کی پھر میں اسلامیہ کالچ چلا گیا وہی سے پروپرلی پختون سٹورنٹ فیڈریشن کے پلیٹ فارم سے سیاست شروع کی پھر ایک لیکلجی نورنسٹری چلا گیا وہاں تک سٹورنٹ لائف میں میں پختون سٹورنٹ فیڈریشن کے وہ پلیٹ فارم سے سیاست کی ایم ایسی آنرز کرنے کے بعد میں واپس چلا گیا اپنے علاقے میں اور پروپرلی میں نے وہاں سے سیاست کا آغاز کیا لوگوں کے خدمت میں نے شروع کر دی وہاں پر اور باقی جو ہمارے چونکہ میرے زمیدار فیملی تھی والی سب ڈاٹر تھے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے زمینوں کی دیکبال کرنے لگا ایک لیکلچر پر فوکس رہا اور پھر اس کے بعد کچھ کنسٹرکشن کی تو یہی ابتدائی زندگی کی حالات ہیں اچھا سر یہ بتائے گا کہ باقاعدہ عملی سیاست کا کب سے آغاز کیا اور کہاں سے آپ نے پہلی دفعہ لوگوں سے جو ووٹ مانگنے کا پروسس ہوتا ہے عملی سیاست کا وہ کہاں سے آغاز کیا حاصل میں میرے چچا چاہتے بیسکلی پلوٹیشن تو ہوئی تھی بہت پہلے سے وہ سیاست کرتے چلے آ رہے تھی ملکہ پاکستان جب نہیں بناتا اس وقت مومبائی سے ان کی سیاست اس نے آغاز کیا تھا اور بعد میں پھر سٹیٹ سواد میں نائنٹین نائنٹین نائن میں جب میں یونورسٹری سے فارغ ہوا تو آپ نے علاقے میں چلا گیا ٹو تاؤزن سے میں نے پروبرلی سیاست کا آغاز کیا ٹو تاؤزن ٹو میں اپنے بڑے بھائی کو بڑے بھائی کیلئے ووٹ مانگے جس نے الیکشن لڑا بلدیات کا اس کے بعد دو آزار پانچ میں میں نے بلدیات کا الیکشن لڑا الحمدللہ میں جید کیا آیا اس کے بعد دو آزار دس میں میں نے پاکستان تلیکن ساب کو جوائن کی اور دو آزار تیرہ میں پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر الیکشن لڑا اور ایم پی ایلیکٹ ہو کے آیا تو پہلے دبہ کیبیٹ میں شامل ہو گیا اور اس کے بعد پھر آپ کے سامنے ہیں دو آزار اٹھارہ میں الیکشن لڑا اور اب ایز اچیف منسٹر آپ سب کے سامنے مخاطر ہوں اچھا سر ایک تو یہ بتائیے گا کہ سیاست نے ذاتی زندگی پر کتنا اثر کیا ہے جواب ہم تو پاکستان تلیکن صاحب کی سیاست خدمت ہے اور جب آپ خدمت کے نام پہ سیاست کرنے لگے ہو تو پھر آپ کی ذاتی زندگی پر کافی اثر پڑتا ہے بچوں سے آپ دور ہوتے ہیں اور پھر جب آپ ایسے بڑے پوسٹ پہ آ جاتے ہیں ایز اچیف منسٹر تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اور یہ ٹوینٹی فور اور آپ کی ذمہ داری ہے بہت کم وقت ملتا ہے کہ میں بچوں سے ملو اور ان کے ساتھ کچھ ٹائم نکالو ان کے ساتھ سپینڈ کرو لیکن بہرحال خدمت عبادت ہے تو بس اسے عبادت سمجھ کے وہ کر رہے ہیں اور الحمدللہ ایسے کوئی وہ ابھی تک کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکل لائف جاری ہے جسر کبھی یہ احساس ہوتا ہے کہ بچوں کو بھی ٹائم نہیں دے سکیں گے اپنے آپ کو ٹائم دینا مشکل ہو جاتا ہے مسروفیت دیئے تو لائف کا ایک پیٹرن ہوتا ہے ہر انسان کا وہ کافی ڈسٹرب ہو جاتا ہے جب آپ اتنی بڑی ریسپونسیبیلیٹی پہ آتے ہیں تو اپنی جو وہ والی لائف تھی اس کو مس کرتے ہیں بلکل کبھی کبھار تو مس کرتے ہیں لیکن یہ سوچ کے کہ زندگی میں کچھ نہ کچھ کرنا ہے اور یہ بڑی اچھی بات ہے اس میں خوشی بھی محسوس ہوتی ہے کہ آپ لوگ یہ اپنے عوام کی خدمت کریں اپنے صوبے کی خدمت کریں تو اس کا اپنا مزہ ہے اور باقی جو پچھلا لائف تھا جو پریویس ہم نے لائف گزارا ہے اس کا اپنا مزہ تھا تو یہ ہے کہ بس کبھی کبھار انسان بور ہو جاتا ہے اتنا کام ہو جاتا ہے کہ آپ بور ہو جاتے ہیں تو آپ کو پریویس جو لائف ہے وہ یاد آنے لگتی ہے لیکن بارحال ابھی تو ذمہ داری ہے اس کو نبانہ پڑے گئی اچھا سر کبھی کوئسن لائٹر نوٹ پہ بہت پوچھا جاتا ہے کہ بچوں نے کبھی شکایت کی ہو کہ یہ آپ نے کہاں اپنے عام کو پسا دیا ہے بس کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے اور یہ نیچرل سی بات ہے کیونکہ جب آپ آپ نے بچوں کو ٹائم نہیں دے دے تو آٹومیٹکلی ان کا گلہ آتا ہے لیکن بارحال میں نے تو آپ سے پہلے کہا کہ بس اب تو عبادت ہے اور اب تو کرنے پڑی تو اس سلسلے میں اکثر میں اپنے بچوں سے کہتے رہتا ہوں کہ اب آپ سرا گزارہ کریں میں نے اب قوم کی خدمت کرنی ہے تو مان جاتے ہیں اچھا ناظرین آپ question کر سکتے ہیں ہماری team موجود ہے ہمارے operators موجود ہیں جو دیئے گئے full numbers پہ آپ کے question لے رہے ہیں اور آپ نوٹ کر کے ہمارے پاس پہنچا رہے ہیں تو آپ ڈائل کریں ہمارے number کو جو ہم نے facebook page پہ announce کیا ہوا ہے اور chief minister سے آپ اپنے concern اپنے questions پوچھ سکتے ہیں سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے تحریک انصاف میں شمولیت کیوں اختیار کی آپ کے پاس جیسے آپ نے کہا کہ پختون سرورن فیڈریشن سے آپ نے آغاز کیا تو کیوں تحریک انصاف کیوں اصل میں جب میں سٹورنٹ تھا تو اس وقت آئی سیف کی کوئی وجود تھی ہی نہیں اس وقت ہمارے اس وقت اور صرف اے کے پختون سٹورنٹ فیڈریشن اور پیپل سٹورنٹ فیڈریشن جمعیت طلبہ اسلام اور انہی کی وہ یونٹس تھی یہاں پر تو میں پختون سٹورنٹ فیڈریشن کے پلیٹ فارم پر میں نے سیاست کا آغاز کیا تھا اس کے بعد پارٹی کیسے ایسس شروع کی لیکن دو آزار دس میں جب آخر وقت یہ پیپل سٹورنٹ کی حکومت تھی اور یہ تقریباً انڈ میں تھی تو میں نے اپنے رشتہ دار اور اپنے دوستوں سے کہا یہ پانچ سال تو انہوں نے گزارے اور انہیں کوئی خدمت نہیں کی عوام کی اور یہ تو سارے ایسے لوگ اس میں آئے ہو ہیں کہ ان کے ساتھ ہمارا گزارہ نہیں ہو سکتا تو اس وقت سے میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ایک ہی عمران خان ہے جو اس ملک اس ملک کیلئے سوچتا ہے اور سج بولتا ہے تو ان کے ساتھ چلنا چاہیے تو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں پاکستان تیرین صاحب کو جائن کر لی مجھے سر یہ بتائیے گا کہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ملکن جو پاتا سابقہ تھا وہاں سے پہلا چیف منسٹر صوبے کا سب سے بڑا زلہ چھترال سب سے خوبصورت زلہ سوات مالا مالا زلاد دیر جہاں سے ابھی تک چیف منسٹر نہیں آیا تھا آپ پہلے چیف منسٹر ہے آپ کو فخر تو محسوس ہوتا ہوگا بلکر میں نے بڑی احزاز کی بات ہے کہ میں اس صوبے کا چیف منسٹر بنا ہوں اور پھر وہ پاسماندہ علاقے سے ملکن سے جو سات ظلوں پر مشتمل ہے جس طرح آپ نے کہا چترال سوات دیر بہت خوبصورت علاقے ہیں اور یہ کریڈر ڈمران خان کو جاتا ہے کہ انہوں نے انصاف کیا ہے کہ باقی سارے ڈیویجن سے چیف منسٹر زائے تھے لیکن ملکن محروم رہا تھا اور اس دفعہ اس نے یہ ثابت کر دیا کہ چیف منسٹر خیبر پختن خواہ کا تعلق ملکن سے ہے حجر سر ہم لوگوں کے سوالات پلیں گے اور لوگوں کے questions بھی ہمارے پاس آ رہے ہیں آپ یہ بتائیے گا کہ ایک terminology میں شعور ہو گئی تھی سو دن کا plan سو دن کا plan کیا ہے کیا کرنا تھا سو دن میں آیا وہ implement ہو چکا ہے یا implement ہونا ہے یہ کیا پرمیسس کا اصل میں جو ہنڈر ڈیس کا plan سو دن کا لوگ اس کے بارے میں مختلف انگل سے سوچتے ہیں ان کا خیال تھا کہ ہنڈر ڈیس میں یہ کچھ ڈیلیور کریں گے وہ ایک الہدہ بات ہے لیکن اصل میں ہنڈر ڈیس کا plan یہی تھا کہ ہم نے ایک سال میں اور پانچ سال میں اپنے لئے plans بنانے تھے ہر ڈیپارٹمنٹ نے کہ ہم نے کیا کرنا ہے تو اس سو دن کے اندر ہم نے وہ plans بنائی اور انشاءاللہ کل پراپرلی پرامیل سے سساب آئیں گے اور اس کو دوہزار تئیس انشاءاللہ پاکستان تیاری کی انصاف کی حکومت رہے گی آپ وزیر اعلی رہیں گے تو دوہزار تئیس تک کیا ویژن ہے کہ کیسا ہوگا خیبر پخترخواہ دیکھیں جی ہمارے حکومت بہتر ترضی حکمرانی پر یقین رکھتی ہے اور ہمارے اپنے اصول ہیں ایک تو شراکتداری ہے شفافیت ہے میرٹ ہے احتساب ہے برابری برابری ہے مونیٹرنگ ہے سزا و جزا کا نظام ہے جس طرح ہم فلاہی رحیصت کا وہ کنسپٹ ہے ہمارا جو پرائیمنٹس صاحب بار بار کہتے رہتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے لوگوں کے لئے کام کرنا ہے اس صوبے کو اپنے پاو پر کرنا ہے اور بہت سے ایسی چیزیں ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ اس حکومت میں ہم عوام کے لئے پرفارم کر رہی ہیں جسر آپ اس سے پہلے خان صاحب کی جو مین فوکس رہا زندگی کا ٹوریزم ان کو پسند ہے کیل سے ان کا خود تعلق تھا نوجوان ان کی پارٹی میں سب سے زیادہ ہے ان کا جو زندگی جو مہور تھا وہ منسٹری آپ کے پاس تھی یہ آپ نے جب اردست کوششن پوچھا یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے آپ کا جب میں نے دوہزار دس میں پارٹی جائن کی تو اس سے پہلے ملاقات ہوئی میرے پاس ساتھ میرے دوست تھے اچھا دوسری ملاقات میری خان صاحب سے اس وقت ہوئی جب مجھے ٹکٹ ملا دوہزار تیرہ میں تین سال بعد تین سال میں پارٹی کے لئے کام کرتا رہا ہوا اور سٹیچ بھی خان صاحب سے میں نے ہاتھ ملایا جب مجھے ٹکٹ ملا تھا وہ جلسہ ہو رہا تھا اس کے بعد میرا تیسری ملاقات خان صاحب سے اس وقت ہوئی جب میں ایم پی ایلیکٹ ہو گیا ہے اچھا مجھے جب کیبنٹ میں لیا گیا تو مجھے سپورٹس اور ٹوریزم یہ منسٹری دی گئی میں پہلے خفہ تھا کہ یار لوگ دوسری ڈپارٹمنٹ کی پیچھے باغتے تھے کیونکہ وہ کام کرنا چاہتے تھے ورکس ڈپارٹمنٹ ہلکوں میں لیکن مجھے یہ جو پورٹ فوری ہے یہ مجھے مل گئی تو یہ میرے لئے بڑا انسان اپنے بہت قریب آگیا اس منسٹری کے ذریعے اور ہم نے سپورٹس اور ٹوریزم اور اس پہ کافی فوکس کیا آٹھ مہینے میں سپورٹس منسٹر رہا اور اس کے بعد پھر میں ارگیشن میں چلا گیا ارگیشن کے بعد میں واپس سپورٹس منسٹر سپورٹس منسٹری میں آیا اور الحمدللہ ہم نے ڈیلیور کیا کافی اس میں گراؤنڈ بھی بنے ہنڈرڈ کے قریب ایک سوڑ در سپورٹس کمپلیکس بنیے اس میں سے بڑے اچھے سپورٹس ایونس اس میں ہم نے منعکت کروائے ڈیسیبل سپورٹس ایونس ہم نے منعکت کروائے ٹوریزم میں ہم نے پختنخواہ ٹوریزم ایتھارٹی کے لیے کام شروع کر دیا جو تقریباً کمپلیٹ ہونے والی ہے اس کے علاوہ ہم نے نئی انیشیٹیو لیے نئی ایڈنیفکیشن اف سائٹس اس کو فوکس کیا کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے اور اس کے علاوہ گلیات ڈیولیمنٹ ایتھارٹی کا غان ڈیولیمنٹ ایتھارٹی یہ بھی ٹوریزم کی اس کے اس وحیساب میں بنی اور یوت میں یوت کی فرسٹ ایور پالیسی ہم نے دی اس وقت پچھلے گورنمنٹ میں یوت ایمپیکٹ شیلنج پروگرام نوجوانوں کو دیا اس کے علاوہ ہم نے کلچر میں فنکاران آرٹسٹ کو اینار یا ان کو تیسے ہزار روپے پر مند اس کا اجرا کیا اور یوت آفیسر زامنے لیے یوت دیپارٹمنٹ میں تو یہ کافی اچھا کام ہوا تھا جب میں آئے تھا تو تقریباً سپورٹس اور یہ چار دیپارٹمنٹ تھے اور کیا لیجی میں بڑا کام ہوا اس میں فور چار کروڑ پر اس کی بجٹ تھی اور جہاں میں اس کو چھوڑ کے جا رہا تھا تو تقریباً کوئی چیہ ساتھ آڑا روپوں کی بجٹ اور بڑے اچھے کام اس منسٹری کے پچھلے گورنمنٹ امید ہے انشاءاللہ اس دفعہ یہ منسٹری برفور طریقے سے پرفارم کری گی انشاءاللہ سر یہ بتائیے گا کہ ہمارے آپ کے پر ایک بڑی رسپونسیبیلیٹی جو سابقہ فارٹا ہے ان سے جو ہمارے پاس نئے عزلہ آئے ہیں وہ ایک بڑی رسپونسیبیلیٹی ہے فارٹا ڈیپرائیوٹ عزلہ تھے وہ علاقہ ڈیپرائیوٹ تھا تو ان کے لیے آپ کا کیا ویجن ہے ان کے انزمام کے بعد ان کو کس طرح کومی دہرے میں لائے جائے گا یہ بڑا انٹرسٹنگ کوئسٹن ہے بلکل فارٹا فارٹا نہیں رہا وہ نیولی مرج ڈیسٹرک کے نام سے ان کو ہم یاد کرتے ہیں اور وہ پروپرلی خیبر پختنخواہ کا حصہ بن چکا ہے اس کے لیے پروپر پلیننگ ہو رہی ہے تقریباً ہمارے سارے ڈیپارٹمنٹس وہاں پر ٹیک وار کر چکے ہیں اور ہمارے کوشش ہے کہ ہم فارٹا کو جس طرح خیبر پختنخواہ کو ہم ڈیل کر رہے ہیں اسی طریقے سے نیولی مرج ڈیسٹرک کو ڈیل کریں وہاں پر اب ہم نے کام کرنا شروع کر دیا انشاءاللہ اس کے لیے پروپر پلیننگ ہو رہی ہے سکس منس کا ایک پلین ہم بنا چکے ہیں اور تقریباً دس سال کیلئے ڈیولیمنٹ پلین پہ کام جارے ہیں تقریباً تقریباً وہ کمپیٹ ہو چکا ہے لیکن اس میں ایم ایف فنڈز کی ضرورت پڑی گی جو فیڈل گورنمنٹ نے ہم سے وعدہ کیا تھا ہنڈرڈ بیڈین پریئر تو وہ دہیں گے انشاءاللہ وہ اور دوسری بات یہ ہے کہ فاتح میں انشاءاللہ بہت جلد ہم لوکل باڈیز الیکشن اور اس کے بعد پروینشل الیکشن بھی کروائیں گے تو ان کے الیکٹڈ نمائندے بھی آ جائیں گے اور اس طریقے سے انشاءاللہ فاتح جو ہے وہ کومیدارے میں تقریباً آ چکا ہے انشاءاللہ نظرین آپ ہمارے دیئے گے نمبر 091922 562 پہ اپنے کوسٹنز بیچ سکتے ہیں اور وزیراللہ صاحب سے ان کوسٹنز پہ ہم آنسر لیں گے آپ کو ایک دفعہ پھر بتا دوں ہمارا نمبر ہے 091922 562 جس پہ ہمارے آپریٹرز موجود ہیں وہ آپ کے سوال لیں گے تو آپ سوال کر سکتے ہیں کوشش کریں کہ سوال آپ کا بالکل مختصر ہو آپ اپنے علاقے کا بتائیں اور اپنا نام بتا دیں اور کوسٹنز جل سے جل ریجسٹر کریں اپنا کوسٹنز ہمیں بتائیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے کوسٹنز ہم لے سکیں آپ کو ایک دفعہ پھر میں نمبر بتا دوں 091922 562 پہ آپ کوسٹنز کر سکتے ہیں وزیراللہ صاحب سے ہم سر باقیدہ جو کوسٹنز ہمارے پاس آ چکے ہیں ان سے آغاز کریں گے تو سر سب سے پہلے جو کوسٹن آیا ہے ہمارے پاس یہ عبدالعزیز خان ہے سوات سے آپ ہی کے علاقے سے ہے سر ان کا کنسرن ہے کہ ہماری جو سمال موبائل ٹریڈرز ہیں یہ اپر پختنخواہ میں جو ہے جیسے ہمارے پاس باجر ورڈ ہو گیا مومند اجنسی ہو گیا سوات ہو گیا سوری زلہ مومند تو ان پہ جب یہ موبائلز یہاں سے پرچیز کرتے ہیں پشاور سے اور ان موبائلز کو یہ موف کرتے ہیں اپنے علاقوں میں تو ان کو پولیس کی طرف سے بڑے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کے لئے وہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی پرپر پرمٹ ہو یا کوئی طریقہ کار ہو کہ ہم پشاور سے موبائل سیٹس لیں اور ایزیلی وہاں پہ سیٹس لے جا سکے بلکل یہ جس بھائی نے اور جس دوست نے یہ کوئیسن کیا ہے میرے علم میں یہ نہیں تھا اور یہ میرے علم میں آ گیا ہے میں پرپرلی پولیس چیف سے بات کروں گا آئی جی صاحب سے کہ یہ جو سلسلہ نکلا ہے لوگوں کو تکلیف ہے انشاءاللہ اندھا ان کو تکلیف نہیں ہوگی اس پر میں پرپر ایکشن لے لوں گئی سر نیکس جو کوئیسٹن ہے ہمارے پاس وہ بھی سوات سے ہے اور سر سوات سے آپ کا تعلق ہے تو ہمیں زیادہ تر سوات سے ایک کوئیسٹن بھی زیادہ آ رہے ہیں اور وہ سر ایک ٹرم یوز کرتے ہیں آپ کے لئے